بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا دوست حافظ شویر حقوب ٹی وی کے ساتھ پیش اگرمات ہے ناظرین آج ہم جس شخصیت کے مطلق بفتگو کرنے جا رہے ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا میری مراد ہے جوید اقبال صاحب جوید پبلیشر بولتی کتابے کے سی ای او یہ بچوں کے تعلیمی نساب کو پبلش کرنے والا ایک ایسا ادارہ ہے جو انیس سو ستسی میں قائم ہوتا ہے ناظرین دن رات کی محنت کے بعد آج ہی ادارہ اردو بزار کے ایک پلر کی حیثیت رکھتا ہے ان کا ترتیب دیا گیا بچوں کا نساب نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان کے تمام شہروں اور دہاتوں میں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور پڑھایا جاتا ہے آج ہم جس نے ایک مقصد کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ان کا دیا گیا ریلیف جو کہ اردو بزار سے ملازمہ سے برطرف کیے گئے افراد کے لیے انہوں نے رکھا ناظرین یوں تو اردو بزار میں بے شمار ایسی شخصیات موجود ہیں جو مالی لحاظ سے کافی مستحکم ہیں مگر نیکی کا جو جذبہ ان کے دل میں اٹھا کم لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے تو آئیے آج ہم ان سے چند سوالات کرتے ہیں جو پروگرام انہوں نے کرونا کی وبا کے باعث ملازمہ سے برطرف افراد کے لیے رکھا جی اسلام علیکم کیا اللہ شکر صاحب چیٹھا گئے الحمدللہ جویز صاحب آپ کیسے ہیں اللہ شکر جی جویز صاحب آج ہم ایک بڑے ہی نیک مقصد کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں آپ کا کرونا سے متاثرین کے لیے جو یہ پروگرام دیا آپ نے اس کے ریلیٹڈ ہم آپ سے چند ایک سوالات کرنا چاہیں گے جی جویز صاحب کیسے آیا شکر صاحب یہ جیسے ہی گورنمنٹ نے بیس مارس کو لوگ ڈاؤن کیا نا تو اس وقت اعلات آپ کے سامنے تھے کہ سبھی لوگ اپنے اپنی دکانوں کو اپنے اپنے آفیسز کو بند کر کے گھروں میں بیٹھ کے تھے اور لا محالہ اپنا سبھی لوگوں نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا کہ کل سے کام پہ نہیں آنا لیکن اس میں نے جو ایک پوسٹیو چیز ہوئی نا اپنا ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں وہ یہ ہوئی کہ جیسے ہی وہ مارچ کا اینڈ تھا اپلل شروع ہوا تو رمضان آ گیا تو رمضان میں ہم لوگ اپنا سبھی لوگ جو اپنی سکات ہے جو اپنے باقی معاملات ہے خیرات کے ہیں ان کو کرتے ہیں تو لوگوں کا مارچ اور اپلل اچھا گزر گیا تو میرے ذہن میں نا یہ اپنا انہی دنوں میں میں نے اس بات پر سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اگر خدا نہ ہستا یہ سلسلہ آگے آگے بڑھتا ہے اور یہ اپنا مئی جون تک جاتا ہے تو ہم اپنا جب عید کے بعد آئیں گے تو ان لوگوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں گے تو اسی اپنا چیز کو سوچ کے کر کے ہم نے اس اپنا چیز کو بزار میں اس کی جو پبلسٹی کی لوگوں کو بتایا کہ آپ اپنا اس امدہات کے لیے ہمارے ساتھ اپنا رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ اپنا اسی چیز کا تھا کہ رمضان کے بعد بھی لوگوں کو کھانے بینے کے لیے ضرورت ہوگی تو اس کے لیے ہم آپ اپنا رول کیسے ادا کر سکتے ہیں جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان میں تو بے شمار لوگ خیرات کرتے ہیں وہ بھی لوگ خیرات کرتے ہیں جنہوں نے پورا سال کبھی اس طرف توجہ نہیں دی ہوتی اور آپ نے اس چیز کو بھی مدنظر رکھا کہ غریب کو اس کے سوال سے پہلے اس کا حق اس تک پہنچنا چاہیے اور اس وجہ سے آپ نے آپ نے مدنظر رکھا کہ یہ آگے جو معاملہ آ رہے ہیں آگے جو دن آ رہے ہیں وہ بہت سخت آ رہے ہیں تو کیوں نہیں اس میں بھی نیکی کمائی جائے اس میں بھی سواگ کمائی جائے بڑی ہی ما شاء اللہ بہری بات ہے خدا کرے کہ ہم سب میں یہ جذبہ ہو کہ ہم وقت کے آنے سے پہلے اور وقت پر بھی لوگوں کے کام ہیں اچھا جویس صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ وظیفہ کن لوگوں کے لیے جیسے کہ ہمارے دین میں بھی حکم ہے کہ پہلے آپ لوگ اپنے لوگوں کو اپنا دیکھیں کریں کہ اسی طرح نا جس طرح آپ کے رشتہ دار آپ کے باقی لوگ ہوتے ہیں اچھا ان کے آپ پہ خوک ہوتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو پہلے اپنا ان کی مدد کریں تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اردو بزار کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ ملازم ہیں اور جو ہمارے پریسوں کے ملازم ہیں جو ہمارے دفتریخانوں کے ملازم ہیں جو بھی کتاب سے ریلیٹڈ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا ہم پہ حق ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس حق کو سب سے پہلے ادا کرنے کرنے کی کوشش کریں تو یہ پروگرام ہم نے اردو بزار کے اور کتاب سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے شروع کیا ہے اور ہم کوئی ان پہ احسان نہیں کر رہے ہیں ہم ان کا جو رائٹ ہے وہ ہم ان کو کہ انسان کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ مارکٹ میں سرف ہوتا ہے اور اتنا انسان کے اپنے خود گھر میں بھی نہیں سرف نہیں ہوتا دن سارا جو ہے مارکٹ میں رہتا ہے تو مارکٹ بھی ایک فیملی کی طرح ہے مارکٹ کے لوگ ہمارے اردگرد کے وہ بھی فیملی کی طرح ہے تو آپ نے انہیں فیملی سمجھتے ہوئے ان کا احساس کی ہے اچھا جویے سب ابھی تک کتنے لوگ اس پروگرام سے مستفید ہو چکے ہیں شیعہ سب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ہم نے اس کو وہاں پہ اپنا اردگرد بار میں لوگوں کو اس کی اویڈنس دی کہ ہمارے آفیس میں آگے آٹھ نو دس طریق کو وہاں پہ فارم جمع کرائیں تو کوئی پندرہ سو کے قریب لوگوں نے ہمارے پاس فارم جو ہم سے لیے اور ہمیں اپنا واپس جمع کرائے تو ہمارے ذہن میں شروع میں تھا کہ کوئی تین سو پانچ سو لوگ اپنا چونکہ ہم کوئی دو تین سال پہلے ایک اور پروگرام ہی اردگرد بار میں چھلاتے رہے ہیں تو اس میں کوئی ڈائی پونے تین سو لوگ ہمارے پاس تھے لیکن اس وقت چونکہ حالات ایسے تھے اور ایسے لوگ بھی جو بالکل سپیت پوش ہیں جن کو اپنا کبھی انہوں نے ایسا نہیں سوچا لیکن ان لوگوں نے بھی اس کے لیے اپنا رابطہ کیا تو تعداد جو ہے وہ ہمارے حیال سے کافی زیادہ تھی اور اپنا کوئی پندہ سو کے قریب لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور اٹھارہ جون کو ہم نے ان کو اپنا یہاں پہ اپنے آفیس میں آفیس میں بلا آ کے تو جس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم نے پورا خیال رکھا کہ ان کی صحت کا اور خاص طور پر جو میری ٹیم کے لوگ جو میرے اپنے لوگ اس میں شامل تھے ان کو تو سب سے مشکل چیز تھی نا وہ اتنے لوگوں کو کٹھا کرنا اور ان کو اور اپنے آپ کو اس بابا سے بچانا اور میرے لیے یہ بڑی تکلیف بات ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ حاستہ میرے کسی بندے کو اس سے پرابلم ہوتی وہ بات میں کہتے ہیں جو جعبیس صاحب نے یہ اپنا کیا ہے اور ہم لوگ اس میں پس گئے ہم نے اس کا بڑا اچھا آپ کو اپنا آپ نے خود بھی اس دن تشریف لائے تھے آپ نے دیکھا تھا تو ان کو ہم نے ہم نے منیج کیا اور ہم نے کوشش کی کہ ایک ہزار سے تین ہزار تک ہم نے لوگوں کو فیکس دیا ہے اور کچھ لوگوں کو ہم نے کچھ زیادہ پیسے بھی دیئے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ بھی جو کہ بزار ہے تو ہمارے سبھی جاننے والے ہیں تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو میں سمجھا رہا تھا کہ شاید وہ اس لائن کے بعد کسی اور لائن میں لگنے کے لئے تیار نہیں تھے تو یہ اللہ نے توفیق دی تو ہم نے اس دن سیکسیسپولی یہ ساری ایکٹیوٹی یہ سارے پروگرام کو ایکسیوٹ کرنے میں کامیاب ہوئے اچھا جوے سب یقینا لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ محنت کی کمائی کو بارنے کے لیے ایک بڑی حمت خوصلہ اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی کمائی کو کیا ویلیو دی ہے شیعہ صاحب میں اپنا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جعوید اقوال جعوید پپسج یہ اردو بزار میں ایک کھلی کتاب ہے سب ہی چونکہ میں پیدا بھی یہیں ہوا ہوں اور یہیں پہ پڑھا ہوں یہیں پہ کاروبار کی ہے تو سب ہی لوگ مجھے اپنا شروع سے آج تک جانتے ہیں میرا جتنا یہ اپنا جعوید پپسج کا نائنٹین ایٹی سیمن سے دوزار بیس تک کا سفر ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے تو رہی بات آپ کی محنت کی کمائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور لوگوں کو بلاا کے بجائے کہ آپ کے پاس کوئی آئے اور اس کو احسان کر کے کوئی اس کو ہزار بان سو پکڑا دینا کر دینا اور لوگوں کو خود بلاا کے دینا کرنا تو یہ اپنے شوید صاحب اب یقین مانے کہ اس میں کوئی ایک ایسی جی بھی میرے زیر میں بات نہیں یہ اللہ کی تفیق ہے کہ اس نے مجھے اس قابل کیا کہ میں لوگوں کے کام آسکوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے میں خود اردو بزار میں پانچ سو روی مینے پہ نوکری کرتا رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ وہ اپنا ٹائم وہ چیزیں وہ مجھے مجھے یاد رہتی ہیں یاد ہیں اور جس برشانی میں جن چیزوں میں یہ لوگ آج مختلہ ہیں میرا خیال ہے میرے سے بہتر شاید ہی کوئی بندہ ہو جو ان کی برشانی کو سمجھ سکے اچھا جو اس سب کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے بیچے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کامیابی میں بھی کسی کا ہاتھ شاید صاحب میں بلکل آپ کی بات سے اگلی کرتا ہوں کہ ہر کامیاب شخص کے کامیابی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس کامیابی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے جو کہ میری ماں ہیں اور اپنا میری ماں نے میری باپ نے مجھے اس وقت پڑھایا لکھایا جس وقت لوگ پریفر کرتے تھے کہ اپنے بچے کو کسی دفتری ہانے پریس میں بیج کے پانسو ہزار بی مینہ اپنا کما کے گھر لے آئے تو انہوں نے اس ٹائم پر جو ان کے مشکل حالات تھے اس وقت اس کو مینج بھی نہیں کر با رہے تھے لیکن انہوں نے مجھے اپنا پریس میں کسی دفتری ہانے میں یا کسی دکان میں ملازمت کروانے کے بیجائے مجھے اپنا پڑھانے لکھانے پر جو بھی ان کے پاس وسائل تھے اس سے انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا اور کی تائید کرتا ہوں اس میں میری ماں کی باپ کی محنت اور ان کی دعاوں کا بہت ہاتھ ترقی و محنت کی اس طویر راہ میں یقینا کئی رکاوٹ آئی ہوں گی تو ایسی رکاوٹ میں آپ نے کسی اپنا محومن پایا بڑی مزہ کی بات آپ کو بتاتا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں اس کا جتنا اپنا شکر داگر کم ہے کہ مجھے کبھی کوئی ایسی رکاوٹ کبھی کوئی ایسی پریشانی نہیں آئی اس تیتی سال کے سفر میں اور جو سب سے اچھی بات تھی کہ مجھے شروع دن سے اور آج تک ہمیشہ اچھے دوستوں کا ساتھ رہ اور جنہوں نے اپنا میرے کاروبار میں میرے اپنا یہ معاملات میں ارث نہ صرف کاروبار میں اور شروع سے ہی مجھے ایسے لوگوں کی صوبت مشہسر ہوئی کہ جنہوں نے بتایا کہ تجارت صرف پیسے کمانے کا نام نہیں ہے تجارت صرف کتابیں بیجنے کا نام نہیں جو نام ہے وہ لوگوں کے کام آنے کا نام ہے اور ہماری دلی خواہش ہے کہ اللہ کے ذات ہمیں جتنا اس میں اپنا فضل کرے ہمارے دل میں اتنا ہی لوگوں کے لیے اس سے بڑھ چر کے ان کے کام آنے کا جذبہ بھی ہمیں اتا کرتی ہے جو سب ڈھکے چھپے نکی تو بے شمار لوگ کرتے ہیں لیکن کھلم کھلا نکی کرنا ایک چیلنج بن جاتا انسان کے لیے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے شیئے سب دو معاملے ہیں ایک تو ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے نکی کریں بھائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور سم ٹائم جو ہے نا کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو اس طرف لانے کے لیے آپ کو اس کی تشہیر کرنی پڑتی ہے اور اس میں اللہ سے جو اپنا معافی مانگنے والی بات ہے کہ اس میں کوئی ریاکاری والی ذاتی تشہیر والی بات نہ ہو یہ جو یہ جو معاملہ تھا اس کی ایک تو تشہیر اس لیے ضروری تھی کہ ہم ایک ایک بندے کے پاس نہیں جا سکتے تھے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے اس کو ہمیں اپنا اس کی تشہیر کرنا ضروری تھی اور دوسرا اس کی تشہیر کا جو مقصد تھا کہ جوید اپنے ہم اکیلے فلفل نہیں کر سکتے اس کی تشہیر کا جو دوسرا مقصد تھا ہمارا کہ بزار میں ہمارے بہت سے اپنا دوست ہیں جو ان چیزوں کو اپنا لے کے چل سکتے ہیں لوگوں کے کام آ سکتے ہیں سم ٹائم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسا پروگرام کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہوتا جس میں لوگوں کے کام آنے کے لئے ایسی پلاننگ کر بائیں تو وہ سوچتے رہ جاتے ہیں اور بعد میں ہم لوگ اپنے پیسوں کو مدرس ہو یا ایسی جگہ پر کر کے نہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا زکاة خرات کا معاملہ تھا اس کو کر لیا تو ہم نے یہ ایک بزار کے ان سہب ازید لوگوں کو پلیٹ فارم مجھا کیا کہ وہ اگر چاہیں تو ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو ہمارے پاس کم از کم چودہ پندہ سو لوگوں کا ڈیٹا مجود ہے وہ ہم سے بزار کا ہر بندہ بندہ اس کے گھر میں پچانے میں کامیاب ہو جائیں اور ان کے دو چار پانچ مینے اپنا اچھے طریقے سے گزر جائیں تو اس کی تشیر کی یہ ایک وجہ تھی اس کو کلم کھلا کرنے کا جو آپ کا سوال تھا کہ اس کی یہی دو وجوہ تھی ایک تو ہم لوگوں کے پاس اپنا ڈیریکٹ مندرہ سو لوگوں کی ہمارے پاس نہیں تھی اور باقی اپنے بزار کے دوستوں کو اس معاملے میں موٹیویٹ کرنا چاہتے تھے اور آفولی بہت سے لوگ کر بھی رہے ہوں گے تو یہ ہم نے ایک پلیٹ فارم ہویا کیا جس میں ابھی ہم نے 13 جون لوگوں کو پیسے دی ہیں اگلے منہ ہم نے ان کو تین ڈیٹوں میں ڈیوائیڈ کر دی ہے ہم 23 جولائی کو 24 جولائی کو 25 جولائی کو تاکہ جس میں لوگوں کا اپنا ڈیوائیڈ ہو جائے اور لوگ آسانی سے اپنے آکے یہاں سے پیسے لے جائیں اگر بزار کا کوئی بھی دوست میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اس گروگرام میں شامل ہونا چاہے اور اپنی سپر وین میں خود آکے ہمارے بیسے بھی ہم سے لے لے اور اپنے بیسے بھی اس میں شامل کر لے اور لوگوں کو خود بیٹھ کر کے بیسے دیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا آپ کی دریاء میں اپنا حصہ ڈالے اور اسے سمندر کرے تاکہ مزید زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں جویس کوئی میسج جو آپ دوسروں کو دینا چاہتے ہوئے شیعہ صاحب اس میں ہم لوگ تاجر لوگ ہیں ہم لوگ ہمیشہ اپنے نفع پہ نظر رکھتے ہیں تو آج کے دور میں میرے خیال سے جو بہترین تجارت ہے وہ اللہ سے تجارت ہے اور جس میں انشاءاللہ جو نفع ہے وہ ہماری سوچوں سے زیادہ ہے اور اس میں میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کول ہے جو میں پچھلے جنہوں سنا مجھے بڑا اس کا متاثر ہو اس کو میں سنکے اللہ کی ذات نے رزق کو صحابت میں چھپا رکھا ہے اور ہم لوگ میند میں ڈھولتے ہیں تو اپنا یہ ٹائم ہے جس میں جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کاروبار مقصد ہونا چاہیے کوئی آپ کا مقصد ہونا چاہیے جب آپ کاروبار کر رہے ہیں جب آپ بزنس دور میں جو مقصد کاروبار جو میری نظر میں جو میرے ان حالات میں وہ اللہ سے تجارت ہے اور یہی آپ کو اس ببا سے بھی اور آپ کی پرشانیوں جب دور ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کے ذات آپ کی پرشانی بھی دور کرے گی اور میری بزار کے تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ یہ ہمارا بزار ہے یہ ہمارے لوگ ہیں تو ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ اگر ہم ان لوگوں کے کام آئیں گے تو اللہ کے ذات ہماری پرشانی بھی دور کرے گی اور ان کی دعاوں سے ہم انشاءاللہ سب لوگ دوبارہ اپنے اسی پرانے روٹین میں واپس آئیں گے اور وہ ہی ساری گمہ گمی ہوگی لیکن اللہ کے بندوں کے لیے آگے بڑھیں اور لوگوں کے کام آئیں بہت شکریہ جویش صاحب خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا یہ تھے جویش صاحب اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ